اسلام علیکم موزیس ناصرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور آج کی یہ میری ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے مرد حسرات کے لیے اور خواتین کے لیے بھی جو خواتین مختلف پوزیشن کے حوالے سے کچھ بھی نہیں جانتی یا کچھ مرد حسراتے سے ہیں جو نیچرل ایک ہی پوزیشن کے اندر جو ہے وہ سیکس پرفام کرتے ہیں اور ایک پوزیشن کے اندر جو سیکس پرفام ہوتا ہے تو اس سے عورت کو زیادہ لذت یا فرات نہیں آتی یا کسی ایک پوزیشن کے اندر عورت کو تو مزہ آتا ہے لیکن مرد جو ہے وہ سیٹس فائر نہیں ہوتا تو اسی کنڈیشن کے لیے بہت ساری پوزیشنز ہیں جن کو آپ استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی بہتر پوزیشن جو ہے وہ آپ دونوں کے لیے ہے جس میں زیادہ انسال ہو رہا ہے زیادہ آسان سی پوزیشن ہے خوف کی یا تکلیف کو برداشت کرنا نہیں پڑ رہا تو پھر آپ جو ہیں وہ پوزیشن استعمال کریں اگر یہ میری ویڈیو اول سے آخر تک آپ دیکھتے ہیں اور پسند آ رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیں تو پوزیشنز بہت ساری ہوتی ہیں ایک نمبر بن پر جو پوزیشن ہے وہ ایج تا بیڈ سیکس پوزیشن یہ ایج تا بیڈ سیکس پوزیشن جو ہے یہ ایک فیوریٹ پوزیشن ہوتی ہے یہ مرد اور خواتین کے لیے جو ہے وہ بہترین پوزیشن ہوتی ہے اور اس سے جو ہے وہ ایک دیپ پینیٹریشن ہوتی ہے اور یہ پوزیشن جو ہے وہ اس کی میں پکچر اس ویڈیو کے اندر میں بھیج رہا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے کوئی یہ پوزیشن جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے اور دوسرے نمبر پر جو پوزیشن ہے وہ لوٹیس سیکس پوزیشن ہے یہ پوزیشن بھی بہترین ہے اور اس پوزیشن کے اندر جو سیکس استعمال ہوتا ہے تو وہ ڈیپ لی سیکس ہوتا ہے اور جسم کا چھوہا جو ہے عورت کے جسم کا چھوہا جو ہے وہ مرد کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے زیادہ ٹچنگ ہوتی ہے فیس ٹو فیس جو ہے وہ یہ گرماش یا اسٹیمیلیشن ہوتا ہے اس پوزیشن کے اندر آدمی ایک دوسرے کو کسنگ کر سکتا ہے حق کر سکتا ہے ایک دوسرے کے جسم کو ٹٹول سکتا ہے بلکل بھی یہ جو پوزیشن ہے یہ پڑی پہترین اور بہت سارے کپلز کے لیے پڑی آئیڈیل پوزیشن ہے نمبر تھری پر ہے کوائٹل آلائنمنٹ ٹیکنک کے سی اے ٹی جس کو کہتے ہیں یہ ایک سیکس پوزیشن ہے کوائٹل آلائنمنٹ ٹیکنک کے یا سی اے ٹی کے نام سے یہ پینیٹریٹر سیکس پوزیشن ہے خاص طور پر ڈیزائن کی گئی ہے ان خواتین کے لیے جن کو آرگیزن نہیں ہوتا انسال نہیں ہوتا ان کے انسال میں بہت زیادہ تک دیر لگ جاتی ہے پندرہ پندرہ بیس بیس منٹ لگ جاتے ہیں عورت جو ہے وہ بھوکی بھوکی رہتی ہے پیسی پیسی رہتی ہے اور عورت کے انسال سے پہلے مر جو ہے وہ انسال کر لیتا ہے تو اسی خواتین کے لیے یہ پوزیشن بڑی امپارٹنٹ ہے زیادہ پوزیشن دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کے اندر آپ پکچر دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے پوزیشن لی جاتا سکی ہے نمبر فورت پر ہے سنیک سیکس پوزیشن سنیک کے سیکس پوزیشن بھی بڑی اہم پوزیشن ہے لیکن اس پوزیشن سے جو ہے وہ زیادہ پریشر پڑتا ہے جو مرد ہے عورت کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ عورت الڈی ہوتی ہے اور سارے مرد کا جو وزن ہے جو ویٹ ہے وہ عورت کے اوپر پڑتا ہے تو اگر اوور ویٹ بندہ ہوتا ہے یا ویسے بھی ایٹی فائے تک نارمالی طور پر مرد کا ویٹ ہوتا ہے تو کافی خواتین کے لیے وہ ویٹ جو ہے وہ ناکابلے پرداشت ہوتا ہے اگر آپ یہ پوزیشن اتیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جو پکچر ہے وہ ضرور دیکھئے اس ویڈیو کے اندر اور نمبر فیفت پر آئے ایمیزون سیکس پوزیشن رائٹ آوے ایمیزون سیکس پوزیشن جو ہے یہ ایک بڑی فلیکسیبل جو ہے وہ پوزیشن ہے اور یہ جو ایمیزون سیکس پوزیشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ مرد وہ لائیس بیک آنیس بیک یعنی کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیک کے اوپر جو ہے وہ سو جاتا ہے سیدھا لیٹ جاتا ہے برنگ سے سنیز ٹویس چیست یعنی اپنی جو نیز ہیں وہ لے کر وہ چھاتی کی طرف لے آتا ہے اور اوپر جو ہے وہ عورت بیٹھتی ہے تو اس پوزیشن کو ٹھیک طرح سے چیک کرنے کے لیے اس کی پیکچر اس ویڈیو کے اندر ہی ہے آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں نمبر سیکس پر جو ہے وہ ہے ریسیور سیکس پوزیشن ریسیور سیکس پوزیشن جو ہے یہ لیکس جو ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں اور جو ہے وہ اس بندے کا جو سارا جسم ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ مومنٹ میں ہوتا ہے حرکت میں ہوتا ہے تو یہ پوزیشن اگر آپ کو استعمال کرنی ہے تو اس کی پیکچر بھی اس ویڈیو میں میں نے منشن کروا دی ہے تو آپ کا پر لیٹو ہے وہ پیکچر دیکھیں نمبر سیون پر ہے سنڈے آفٹرنون پوزیشن یہ ایک آسان سی پوزیشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ تک آدمی کو پلیئر حاصل ہو سکتا ہے اور یہ جو ہے ایک گریٹ چوائس ہوتی ہے جس میں کلیٹوریس کی جو ہے اسٹیومیلیشن پیدا ہوتی ہے اور ایٹھ نمبر پر ہے سی شیل سیکس پوزیشن سی شیل سیکس پوزیشن ڈیپ پینیٹریشن کے لیے بڑی اہم ہے یہ مشنری پوزیشن کا ایک ٹائپ ہے یہ پلیفل ٹیس ٹائپ جو ہے وہ بیٹوین پارڈنرز یعنی ان کے اندر بڑی گرم جوشی اور آتش جو ہے وہ ایک کے کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ دونوں جو ہے نا وہ آپس میں جوڑے جو ہیں وہ ملتے ہیں تو اگر یہ پوزیشن آپ کو ایڈاپٹ کرنی ہے تو یہ پیکچر ضرور دیکھئے گا اس پوزیشن کو استعمال کرنے کے لیے نائنٹھ نمبر پر ہے پائیریٹس باؤنٹی سیکس پوزیشن پائیریٹس باؤنٹی سیکس پوزیشن جو ہے وہ یہ جو کپلز ہوتے ہیں وہ جب یہ پوزیشن استعمال کرتے ہیں یہ آؤٹسائیڈ آف نام نام یعنی نارمالی طور پر جو ہے وہ یہ پوزیشن نہیں ہوتی اور یہ الو کرتی ہے بوت کو ڈیپ سرشن اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کلیٹوریل سٹیومیلیشن کے حوالے سے یہ ون ون پوزیشن ہوتی ہے دیپ لی خاص طور پر وہ مرد ستاچن کا نفس جو ہے وہ سائس میں چھوٹا ہوتا ہے اور انتھ پر جو ہے وہ ہے سٹیننگ ڈوگی اسٹائل سٹیننگ ڈوگی اسٹائل الگ ہوتی ہے اور ڈوگی اسٹائل پوزیشن جو ہے وہ الگ ہوتی ہے سٹیننگ ڈوگی اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ جو عورت ہے وہ اپنے پاؤں جو ہے وہ زمین پر رکھ کر الٹی کھڑی ہو جاتی ہے کوئی صوفہ سامنے ہوتا ہے یا کوئی چیئر بغیر ہوتی ہے دونوں ہاتھ وہ چیئر میں جو ہے وہ پکس کر لیتی ہے اور جو مرد ہے وہ پیچھے سے جو ہے وہ انسٹ کرتا ہے یعنی کہ اندخول کرتا ہے اور ایک پوزیشن ہے نیلنگ پوزیشن نیلنگ پوزیشن جو ہے وہ یہ ایک ایسی سیکس پوزیشن ہے جس کے اندر جو ہے وہ کافی مردوں کو جو ہے وہ بڑا کوئی موقع ملتا ہے تو جوس تو کڈل کلوز قریب ہونے کے حوالے سے ایک دوسرے کے جسم سے جڑا ہوا رینے سے اور چھونے کے حوالے سے جو ہے ٹچنگ کرنے کے حوالے سے بڑا کسنگ کا جو ہے وہ تائم ملتا ہے یہ فیس ٹو فیس ایک پوزیشن ہے وہ بڑی اچھی سی پوزیشن ہے اور وال سیکس پوزیشن وال سیکس پوزیشن جو ہے وہ یہ ابنارمل حالات کے اندر جو ہے وہ یہ استعمال ہوتی ہے جس طرح کہ لائبراری ہے آفس ہے الیویٹر ہے اگر امرجنسی میں آپ کو سیکس کرنا ہے تو یہ کوئی دیوار وغیرہ ہوتی ہے تو دیوار میں ہاتھوں کو پکڑ کر کوئی بھی تو عورت ہے وہ کھڑی رہ جاتی ہے اور کسی چیئر یا کسی اور جگہ پر ایک ٹانگ اوپر کر کے ایک ٹانگ نیچے جو ہے وہ سمین پر رکھ کر جو ہے وہاں سے پیچھے سے جو ہے وہ پینیٹریشن کروا لیتی ہے یہاں دخول ہوتا ہے لاسٹ ون جو پوزیشن ہے وہ ڈوگی اسٹائل پوزیشن ہے ڈوگی اسٹائل پوزیشن کو جو ہے وہ کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے یہ ریالی پوزیشن ہے اور وہ مرد حسرات یا خواتین وہ جوڑا جو بانچپن کا شکار ہے اور ان کو اولاد نہیں ہو رہی یا مرد کو اولیگو اس پرمیا کی کنڈیشن ہے تو ڈوگی اسٹائل پوزیشن اس کنڈیشن میں بڑی جوائیس بن سکتی ہے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کسی دوسری ٹاپک کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر السلام علیکم